ورلڈ کپ دوزر تیس کے بیچ بی سی سی آئی نے بھارتی اکھیلاڑیوں کو جھٹکا دیا ہے روحید شرمہ کی کپتانی والی ٹیم پر لگاتار پانچ میں جیتنے کے بعد بین لگا دیا گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بی سی سی آئی نے ایسا کیوں کیا اور کس چیز کا بین لگایا گیا ہے تو ویڈیو کا انترک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل ٹیم نے پانچواں مقابلہ دھرمشالہ میں نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلا تھا اور اس کے بعد ٹیم کو اگلا مقابلہ کچھ لمبے گیپ کے بعد 29 اکٹوبر یعنی رویوار کو کھیلنا ہے ایسے میں ٹیم کو دھرمشالہ میں دو دن کا بریک دیا گیا تھا اس بیچ ٹیم مینجمنٹ کے اور سے کھلاڑیوں کو بتا دیا گیا کہ دھرمشالہ میں ان کے لئے ٹریکنگ پوری طرح بین ہے وہ دو دن کے بریک میں ٹریکنگ نہیں کر سکیں گے حالانکہ بھارتیوں کھلاڑی اس بریک میں دھرمشالہ کے شاندار نظاروں کا پوری طرح سے آنند لے سکیں گے اس کے علاوہ کھلاڑی پیرا گلائڈنگ بھی نہیں کر سکیں گے بی سی سی آئی کے ادھیکاری نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا ٹیم مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کو سوچت کر دیا ہے کہ وہ ٹریکنگ کے لئے نہیں جا سکتے وہیں ٹورنامنٹ کے دوران کھلاڑی پیرا گلائڈنگ بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ کھلاڑی کے کانٹریکٹ کے خلاف جا سکتا ہے آپ کو بتا دے آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا کو اپنا اگلا مقابلہ یعنی ورلڈ کپ 2023 کا چھٹا میچ لکھنوں کے اکانہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلنا ہے ریپورٹس کے مطابق ٹیم انڈیا 25 اکٹو پر بدوار کو لکھنوں پہنچے گی اس سے پہلے کھیلے کے پانچوں میچ میں ٹیم انڈیا نے شاندار جیت درج کی اور پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پر موجود ہے اس خبر میں فیلال اتنا ہی اس خبر پر آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا